کہ پوری ملت اسلامیہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر تو متحد ہے جس طرح سے بھی ہے مگر ہے حضور علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ ہے اس میں اختلاف نمائی ہے چنانچہ دو بڑے بڑی تقسیمیں موجود ہیں مسلمانوں کے درمیان اب اس میں بہت سے سوالات آتے ہیں اور اب ہمارے جوان بھی کرنے لگے ہیں سوالات کیونکہ متاثر ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ بعد پیغمبر آخر واقعاً یہ حق کس کا تھا حق تھا یہ سب آپ کے سنے ہوئے سوالات ہیں حق تھا تو وہ حق خود بڑھ کر لیا کیوں نہیں حق تھا تو قرآن مجید میں اس کا واضح بیان کیوں نہیں ہے حق تھا تو تھا اب اس دور میں بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے سمجھ لیں آپ کتنے اس طرح کے سوالات ہیں ایک ایک لفظ پہلے حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہر لفظ پر ایک ایک امارت کھڑی ہوگی پہلے تو یاد رکھئے کہ جو عام تاریخی منظر ہے جو علمناک تاریخی منظر ہے آج ذرا عام انداز سے مختلف ہو رہی ہے تقریر جو تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے ویسال کے بعد آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد فوراً آپ کی تدفین نہیں ہوئی اس میں تاریخ کا اجماع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں جس بھی مورخ کی جس بھی محدث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں شیعہ مورخین و محدثین و غیر شیعہوں اہل سنت والجماعت کے حضرات ہوں سلفی حضرات ہوں جو بھی ہو کسی بھی مسلک کا ہو اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی شہادت کے بعد آپ کے ویسال کے بعد آپ کے رفیق علیہ کی طرف منتقل ہونے کے بعد فوراً آپ کی تدفین نہیں ہوئی کم سے کم دو دن کی تاخیر ہوئی اس پر اتفاق ہے اتفاق کوئی ایک بھی منکر نہیں ہے اتفاق ہے کہ حضور کی دو دن تک یعنی اصحاب کرام تشریفین علیہ حضور کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کر دیا تاخیر کر دی گئی کیوں ایک ہی جواب ہے اس کا سب کے پاس بعد رسول امامت کا خلافت کا معین ہونا کسی شخص میں ایک اتنا ضروری عمر تھا کہ اس کی وجہ سے رسول کی تجہیز و تکفین کو بھی مؤخر کیا گیا واضح ہے اس ایک نقطے پر تمام ملت اسلامیہ متحد ہے متفق ہے بڑے بڑے متقلمین کہ امام کا معین کرنا خلیفہ کا معین کرنا رسول کے بعد فوراً سربراہ امت کا معین کرنا اتنا بڑا اور اتنا ضروری ایسا ضروری مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کی تکفین تخصیل تکفین تجہیز تتفین اسے مؤخر کر دیا گیا واضح ہے بس یہ ہے تاریخ کا منظر اور امت کا اتفاق ایک نقطے پر اب یہ سوال مجھ جیسے طالب علم کو کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کا تیہ ہونا ضروری تھا تو کیا اس مسئلے کی اہمیت کا خدا کو اور خود رسول خدا کو احساس نہیں تھا حیرت کی بات زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہر چھوٹی بڑی چیز یعنی مشرقین بھی تانہ دیتے تھے اس وقت اور آج کے ویسٹرن دانشور بھی تانہ دیتے ہیں جب حدیثیں پڑھتے ہیں کہ تمہارے رسول نے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی زندگی کی سکھائی ایسا ہی پسماندہ معاشرہ تھا غیر محذب معاشرہ تھا یعنی بیت الخلا کس طرح جائیں پانی کا استعمال کس طرح کریں زمین پر بیٹھیں تو کس طرح بیٹھیں بستر پر لیٹیں اور سوئیں تو کس طرح لیٹیں اور سوئیں یہ سب چیزیں بتائیں اور اتنی اہم چیز جس کا ادراک بھی سب کو تھا سب کو ادراک تھا احساس تھا سب جانتے تھے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین ہو یا نہ ہو ہمیں یہ تیہ کرنا ضروری ہے اگر یہ اتنی ہی بڑی چیز تھی تو پھر میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر دنیا سے تشریف لے جاتے اور واجب تھا لازم تھا حق سبحانہ و تعالی پر ازراح لطف و کرم کہ وہ نبی کو بھیجتا کس لیے تاکہ انسانوں کی چھوٹی بڑی مشکلیں حل ہوں اور سب سے بڑی مشکل ہی حل کیے بغیر چھوڑ دی واضح ہے سب سے بڑی جو مشکل تھی وہی حل نہیں کی باقی چھوٹی چھوٹی مشکلیں سب حل کر واضح ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پر بھی اس کی رحمت و رافت کا تقاضی تھا اس کے لطف کا تقاضی تھا اس کے کرم کا تقاضی تھا اس نے جو عہد و پیمان کا تقاضی تھا کہ اتنے بڑے مسئلے میں ہدایت ضرور کی جائے تا کہ اختلاف واقع نہ ہو اور رسول پر لازم تھا کہ اس کا اعلان فرمائیں کیوں اس لیے کہ خود آپ کا امت اسلامی کا اتفاق ہے اتفاق دو چیزوں پر رسول جس دن حضور نے آنکھیں بند کی اسی دن آپ کی تجہیز اور تکفی نہیں ہوئی دوسرے دن بھی نہیں ہوئی تیسرے دن بھی نہیں ہوئی دو دن درمیان میں گزر گئے اس پر اتفاق کیوں گزرے ایک ہی سبب تھا سبب کیا تھا امر امامت امر خلافت کو معین کرنا اتنا ضروری تھا جو ان کی چیز درج ہے تو بس اگر یہ دو باتیں ذہن عالی میں رہ گئیں تو اب جو بات میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ بات اتنی اہم تھی تو پھر واقعاً پروردگار عالم پر لازم تھا یا نہیں تھا حضور علیہ السلام پر لازم تھا یا نہیں تھا امت اسلامیہ کے پاس کو روز اول سے جب سے نبوت کا اعلان کیا تھا اسی وقت سے امر ولایت کا بھی اعلان بار بار ہو رہا تھا اور چونکہ جو امت اسلامیہ کا امپریشن ہے یہی تو ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ رسول کی تدفین کو بھی مؤخر کیا اگر یہ نہیں پہنچ آیا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچ آئی تو جتنی اہمیت آپ دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر رہے ہیں آپ جتنی اہمیت دے رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کا رحم ہے یہ مسئلہ اسی لئے اللہ نے اسی اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے کا حکم دیا اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی احتمام کے ساتھ اسے بیان کیا تو ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لئے کوئی روایات بھی احادیث بھی ہماری تاریخ بھی اس باب میں روشن ہے اب بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزید کچھ وضاحتیں ہیں اور اب جو سوال ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ تھا تو پھر حق تھا تو اس حق کا تفصیل سے بیان کھل کے بیان وضاحت سے بیان قرآن میں کیوں نہیں ہے اور حق تھا تو حق دار نے حق لیا کیوں نہیں پرانے سوالات ہیں مشہور سوالات ہیں مگر جس نقطہ نظر سے آج پیش کر رہا ہوں جسے میں نے کہا کہ یہ بحث اس طرح سے نہیں اٹھی ہے وہ ہے آیات قرآنی کی روشنی میں تاریخی بیانات کی روشنی میں نہیں آیات کی روشنی میں اگر امیر المومنین علیہ السلام خاموش رہے تو اس پر آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں اگر رسول اللہ نے اعلان کرنے کے بعد مزید کوئی اقدام نہیں کیا تو اس پر کوئی آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں امت پلٹ گئی اس پر کوئی آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں یہ صبر احمی اطھار علیہ السلام کا کہ ان کا منصب ان کا حق ان کا عہدہ لٹ گیا دوسرے غاصب ہو گئے وہ خاموش رہے اس خاموشی پر قرآنی دلیل ہے کہ نہیں اور تفصیل سے ہے کہ نہیں توجہ رکھئے گئے اشارہ نہیں تفصیل وضاحت اور ایک مقام پر نہیں ایک دو مقامات پر نہیں قرآن مجید میں مسلسل نجانے کتنی آیتیں ہیں جو ان کیفیتوں پر روشنی ڈالتی ہیں اے رسول آپ پہنچا دیجئے مگر یاد رکھے یہ مانیں گے نہیں اے رسول آپ پہنچا دیجئے مگر پہنچانے کے علاوہ اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اے علی آپ کا منصب ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو لیکن یہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے آپ سبر کیجئے گا یہ سب باتیں قرآن مجید کی آیات میں وضاہق کے ساتھ موجود ہیں جن میں سے آج صرف ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ایک تقابون کی آیت ہے سور مبارک تقابون مختصر سورہ کوئی بہت طویل نہیں ہے دو صفحات پر مشتمل سورہ ہے اس کی دو آیت ہیں میں نے آپ کے سامنے بارہمی اور تیرہمی آیت اگر حافظہ صحیح کام کر رہا ہے اس وقت تو یہ بارہمی اور تیرہمی آیت ہیں آیت کیا ہے وَأَطِعُ اللَّهُ وَأَطِعُ الرَّسُولِ یہ کس سے خطاب ہے کافروں سے کافروں سے یہ خطاب ہوئی نہیں سکتا کافروں کو ایمان لانے کی پہلے دعوت دی جائے گی جب ایمان لے آئیں گے تب اطاعت کی بات آئے گی ایک شخص ایمان ہی نہیں لائے تو اطاعت کیا کرے گا ماضح ہے وَأَطِعُ اللَّهُ اور اب چونکہ مجلس میں وقت بھی بہرحال محدود ہوتا ہے اور میں طاقت بھی محدود ہوتی ہے اس لئے پورے سلسلے آیات کو پیشنے کی آسکتا ورنہ اس کے پہلے بھی جائیے تو معلوم ہوگا کہ یہ کافروں سے نہیں گفتگو ہو رہی ہے وَأَطِعُ اللَّهُ اور اللَّهُ کی اطاعت کرو وَأَطِعُ الرَّسُولِ اور رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے روگردانی کی فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو بس ہمارے رسول پر صفائی کے ساتھ پہنچا دینا ہی فرض ہے ذرا توجہ رکھئے گا لہجہ سمجھے مضمون سمجھے اگر تم نے روگردانی کی یہ اگر جب اللہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں تو روگردانی ہوئی اور روگردانی ہوئی تو پھر ذمہ داری رسول کی نہیں ہے اللہ کیا فرما رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم نے روگردانی کی فَإِنَّمَا تو بس ہمارے رسول پر صفائی کے ساتھ پہنچا دینا فرض ہے ہم نے اپنے رسول سے یہ کہا ہے کہ تم روشن طریقے سے واضح طریقے سے نمائع طریقے سے ہمارا پیغام پہنچا دو ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے یعنی اس حق کو منوانے کے لئے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا واضح ہے اچھا کیوں پھر سوا جو اتنا بڑا حق ہے تو تلوار اٹھانے کا کیوں نہیں حکم دیا گیا اب یہاں پر چند فقریں ارز کر رہا ہوں یاد رکھی ہمارے اور آپ کے لئے ہر فرد کے لئے مومن کے لئے جو کلمہ پڑھنا ہے ان کے لئے بھی جو کلمہ نہیں پڑھنا ہے ان کے لئے بھی یہ دنیا یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی یہ دنیا یہ زمان و مکان کے حصار میں یہ عالم ہستی کا حصہ یہ ہے اس کے کئی نام ہیں جتنے بھی نام ہیں آپ کے سامنے لیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں اس کا ایک نام ہے دار غفلت نظام ایسا ہے کہ یہاں بار بار انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے کتنی بڑے سے بڑا ہوشیار ہو غفلت اس پر تاری ہو جاتی ہے غفلت تاری کیوں ہوتی ہے اس لئے کہ یہی دنیا یہ جو دار غفلت ہے یہ ہے دار امتحان یہ کیا ہے دار امتحان یہ ہے دار امتحان سارا راز اور رمز یہاں پوشیدہ ہے دار امتحان یہ دار غفلت بھی ہے یہ دار تکلیف بھی ہے یہ دار امتحان بھی ہے یہ دار فنا بھی ہے دار فنا اسی لئے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نظام تکلیف کو ہمیشہ قائم نہیں رکھنا چاہتا یہ دار فنا اس لئے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی امتحان کا سلسلہ ہمیشہ برقرار نہیں رکھنا چاہتا اس لئے یہ دار فنا ہے ایک نہ ایک دن امتحان کا سلسلہ ختم ہوگا ایک دن نہ ایک دن تکالیف شریعہ کا سلسلہ ختم ہوگا تو اس کا فنا ہونا لازم ہے دار بقا میں منتقل ہونے کے لئے اس کے بعد جو دار ہے وہ دار جزا ہے اس کے بعد جو دار ہے وہ دار بقا ہے اس کے بعد جو دار ہے وہ دار حیات ہے اس کے بعد جو دار ہے وہ دار حیات جاوید ہے لیکن یہ دار یہ دنیا یہ پورا عالم یہ دار غفلت ہے دار تکلیف ہے دار امتحان ہے اور دار فنا تو یہ امتحان کا تقاضی اعلان کر دیا ماننے والے مانے نہ ماننے والے نہ مانے کسی کو اگر نہیں ماننا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تلوار کے زور سے ہم سے کیوں نہیں منوایا گیا اگر تلوار کے زور سے ماننا تھا تو پھر اس ایمان کو کیا کہیں گے آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ غور فہمانے کا یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تلوار نہ اٹھائیں یہ کوئی ماننا ہوا یہ کوئی ماننا ہوا علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی رسول اللہ کا فرمان آپ کو یاد ہے کہ نہیں اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ تسلیم کریں علی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تسلیم کرائیں خود کو علی کوئی جابر بادشاہ کا نام نہیں ہے علی کسی نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ خاکم بدہن کسی ظالم و جابر حاکم و حکمرہ کا نام نہیں ہے علی کسی اقتدار پرست کا نام نہیں ہے علی خدا پرست ولی کا نام آپ سمجھتے ہیں علی اقتدار پرست ہیں علی اقتدار کے بھوکے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ سب لفظیں تو ان کے شاہن شاہن نہیں ہیں لیکن جس سطح ذہنی کو خطاب کر رہا ہوں یعنی آپ کے توسط سے خطاب کسی اور سے ہے نا آپ کی ذہانتیں اور فطرتیں تو اتنی بلند ہیں کہ اگر آپ بلند نہ ہوتے تو اس بلند مجلس میں نہ آتے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلی واضح ہے کہ یہ آیت واطع اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطع الرسول اور رسول کی اطاعت کرو فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے روگردانی کی یعنی کیا؟ یعنی اطاعت نہ کی تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ رسول یا تم؟ تو پروردگار کس لہجے میں فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا خدا کی خصان کیا لطف ہے؟ کیا محبت ہے؟ کیا اپنائیت ہے؟ تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے رسول پر تو بس روشن طریقے سے پہچا دینا ہی لازم ہے اب اس سے زیادہ روشن طریقے سے کیا پہچایا جا سکتا ہے؟ کہ رات کے وقت اعلان نہیں ہوا سہر کے وقت اعلان نہیں ہوا نصف النہار کے وقت اعلان ہوا اور گھنی آبادی میں اعلان نہیں ہوا کھلے میدان میں اعلان ہوا اور زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں اعلان ہوا کجاووں کا ممبر بنا کے اس پر بلند ہو کر اعلان ہوا اور صرف لفظ پکار کر نام پکار کر اعلان نہیں کیا بلکہ دست مبارک کو تھام کر اٹھا کر بلند کر کے اعلان کیا کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا اور یہ تو ایک اور جسے کہتے ہیں کہ آفیشلی آخری بڑا اعلان تھا ہاں اور نہ یاد ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے دو سال سے یہاں پڑھنا ہوں مجلسیں لیکن شاید یہ فقرہ یہاں بھی کہہ چکا ہوں گا اور دوسری مقامات پر میں نے ارس کیا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اور یہ پورا نظام امامت قبل عبیدت گفتگو تمہید میں ہے یہ نظام امامت بات صرف علی کی نہیں ہے علی کے بعد حسن حسن کے بعد حسین حسین کے بعد علی ابن حسین یہ پورا سلسلہ امامت اسے حضور علیہ الصلاة والسلام نے بار بار متعارف کرایا اور چونکہ پہلی شخصیت امیر المومنین کی تھی تو امیر المومنین کا تذکرہ بار بار ہوا اور بس یہ فقرہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے تمام تاریخیں کھنگا لیے گا تو بھی کوئی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خاتم النبیین نے جب مقام ختم نبوت کا دفتر سمحالا اوفیشلی اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اس روز پہلا حکم کیا دیا غرف ہمارے ہاں اب یہ پہلے پڑھ چکا ہوں اپنی پڑھی ہوئی باتیں بار بار دہرانا مجھے خود اچھا نہیں لگتا لیکن اب اس وقت یہی زبان پہ آ رہے ہیں یہ بات اس لئے کہ وہ موضوع سے جڑی ہوئی ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی کمپنی کا ڈائریکٹر جنرل بن کے آئے تو آپ اس کی تاریخ لکھیں گے کہ آتے ہی آفیش سمحالتے ہی پہلا آرڈر کیا دیا اس نے اور جب اس نے وہ آفیش چھوڑا تو آخری آرڈر کیا دیا واضح ہے اب یہ مثال بچوں کے ذہنوں میں بھی آگئی ہوگی اللہ کے اس آخری نبی نے خاتم النبیین امام المرسلین افضل المرسلین سید المرسلین اشرف الخلائق اجمعین اس رسول مختار نے آنے کے بعد پہلا حکم کیا دیا تاریخ بتا دیئے پہلا حکم تھا لوگو علی کی اطاعت کرو آخری حکم کیا دیا تاریخ بتاتی ہے لوگو علی کی اطاعت کرو خدا کی قصن اس کا کوئی مسلمان انصاف انصاف رکھنے والا مسلمان انکار نہیں کر سکتا اتنے روشن طریقے سے ایک چیز بیان کی گئی اور پھر مسلمان نہایت بھولے انداز سے کہتا ہے کیا واقعی رسول نے اپنے بات بتایا تھا کہ کون ہوگا یعنی رسول کو فکر نہیں تھی باقی سب کو فکر تھی اس لیے رسول کا جنازہ چھوڑ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجتماع کر لیا کانفرنس کر لی